قرآن مجید کا لفظی معنی کیا ہے؟ بیل بجانی جس کو آتا ہوگا جی بتائیے مائک میں مائک میں قرآن مجید کا لفظی معنی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں قرآن مجید کا لفظی معنی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں رمضان المبارک مہینہ میں غلط جواب قرآن مجید کا مطلب ہے پڑھنا نہیں جی قرآن مجید کے لفظی مطلب کیا ہے جی قرآن مجید نہیں جی لفظی مطلب کیا ہے قرآن مجید کے قرآن کا مطلب ہے پڑھنا لیکن قرآن مجید کے لفظی معنی کے پڑھنا اور دوسرے کو سکھانا ہے نہیں اس کے لفظی معنی ہے ایک لفظی معنی ہے جی قیرت کرنا نہیں جی قیرت میں اس کا ذواب دیتا ہوں قرآن مجید کے لفظی معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب پڑھنے والی نہیں آپ نے بولا پڑھنا آپ نے بولا پڑھنا قرآن مجید کے لفظی معنی ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب سمپل قرآن کا لفظی معنی ہے میں نے قرآن کی لفظی معنی نہیں پوچھے قرآن مجید کا لفظی مطلب کیا ہے زیادہ فرق نہیں ہے غلط جواب ہو گیا ہے دوسری بات جس کو جواب بتاؤ گا وہ پہلے بیل بجائے گا پہلے مائک آپ لوگ رکھ دیجئے میں جس کو بولوں گا پھر وہ جواب دے گا اچھا جی لفظ اقرآ کا مطلب کیا ہے پڑ جی پڑ پڑ جی پڑھنے کے ملپ لفظی مطلب کیا ہے لفظ اقرآ کا صحیح بولا آپ نے کیا بولا تھا پہلے پڑھو بالکل صحیح جواب تعلیہ ہونی چاہیے آپ کا ایک پوائنٹ ہو گیا ہے یہ بیل آپ نے ایسے جلدی سے ایسے بجے گی نا صحیح ہے ریڈی رہیے گا ایک پوائنٹ آپ کا ہو گیا ہے قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی جی باہن سال نہیں جی غلط قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی نہیں جی غلط قبول اسلام کی وقت کیا عمر تھی جی پچھے سال نہیں جی غلط غلط ان کی عمر تھی نو سال شبیر کن کا لقب ہے جی حضرت عثمان کا غلط حضرت علی کا نہیں جی غلط غلط شبیر کن کا لقب ہے غلط جواب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مائک میں جواب دینا ہے آپ نے تمام جاندار اور مخلوق کی روح کون سے فرشتے نکالتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام غلط حضرت اسرائیل علیہ السلام غلط غلط مائک میں بتائیے حضرت اسرائیل علیہ السلام بلکل صحیح جواب تالیہوں نے جائیے بہت ساری بھائی کے لیے چوتھے نے آپ کبھی ایک پوائنٹ ہو گیا آپ کبھی ایک پوائنٹ ہو گیا آپ بحث کیوں کر رہے ہیں ایک پوائنٹ آپ کا ایک پوائنٹ ان کا صحیح ہے چلیے ایک پوائنٹ آپ کا ہے ایک پوائنٹ ان کا ہے آگے سوال سنیے قرآن مجید میں لمبی صورت کونسی ہے بلکل صحیح جواب میں نے کہا ہے بیل بجانی ہے پہلے مائک میں نہیں بولنا ہے صورت بکرہ بلکل صحیح جواب دو پوائنٹ آپ کے ایک پوائنٹ آپ کا حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا لفظ کلام کیا حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا لفظ کلام کیا کلام کیا اللہ نہیں جی یابنی نہیں جی کلام کے مطلب توڑے بھرات کریں گے سب سے پہلے لفظ کیا بولا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا لفظ کلام عروس القرآن کہتے ہیں غلط قرآن پاک کی کس صورت کو عروس القرآن کہتے ہیں عروس القرآن کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں عروس القرآن کس صورت کو کہتے ہیں قرآن پاک کی کس صورت کو کس صورت کو